ایسے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے بوشن جولرز انمول رشتوں کے لئے نمشکار جیون وچساہ نیوز میں آپ سبی دشکوں کا بہت بہت سواگت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماتیا پردیش میں پچھتیرہ چناؤ کا یہ تیسرا چرنہ ہے اس وقت میں گرام پنچائت بلانے کے پدرت اللہ بار میں موجود ہوں یہاں یوباؤ میں بہت ہی اتصا ہے کیونکہ پہلی بار جو یہاں پہ پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے یہاں سے لوگوں کو چار سے پانچ کلومیٹر دور پیدل چل کر بوٹ ڈالنے جائے کر کرتے تھے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ وجہ سے بوٹنگ سٹارٹ ہے گرام پچائت بلانے کے بعد پدرت اللہ سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کچھ یوباؤ جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرام پچائت بلانے کے پدرت اللہ میں پہلی بار جو پولنگ بوتھ بنا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے نوشکا جی کانسے ہے سرک ہم چامن سنگھ بلائیز پدرت اللہ پنچائت بلانا بار نمبر تین بھلی کنباسیوں تو کیا جیسے پہلی بار یہاں پہ پولنگ بوتھ بنے ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے گاہ میں پہلی بار پولنگ بوتھ بنا ہے ہمارے کے بہت خوشی ہے کیونکہ پہلے ہمارے بار میں جو پولنگ بوتھ ہوا کرتا تھا جو چار کلومیٹر دور بلی بلی گاؤں بلیج میں جانا پڑتا تھا جس سے ہمارے بجرگوں کو کافی تکلیب ہوتی تھی کیونکہ وہ چار کلومیٹر چال پھیل نہیں سکتے تھے تو جو ہمارا یہاں پولنگ بوتھ پتر دلہ میں بنا ہے اس میں ہمارے بہت خوشی ہے کیونکہ جو ہمارے بجرگ جتنے بھی بجرگ ہیں وہ مت دان کرنے آ سکتے ہیں تو پہلی بار جیسے یہاں پہ پولنگ بوتھ بنا ہے تو آپ کس کا شکریہ دہ کرنا چاہیے گے ہم جو بھی یہ دکاری ہیں جس نے ہونے یہاں پولنگ بوتھ پتر دلہ میں لائے ہیں ان کا بہت بہت شکری کرتے ہیں جو کہ ہم چار کلومیٹر پیل چلنے سے بنچی تھے جو ہمارے بجرگ نہیں جا سکتے تھے ان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہمارے ساتھ ایک اور یوبا یہاں پہ کھڑے ہیں جو بلی سے آئے ہیں جن کا بار جو ہے یہیں پدر تلہ میں ہے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہاں سے لوگ چار کلومیٹر پیدا جایا کرتے تھے پر اب ان کو بلی سے یہاں چار کلومیٹر پیدا آنا پڑ رہا ہے نوشکار جی نوشکار جی کان سے یہاں پہنے جی میں گام بلی سے نام کمل جی سنگ تو کیا سمسے ہے آپی جیسے یہاں پہ آئے تو آپ کو کچھ لگا جیسے پہلی بار یہاں پہ بوتھ بنے تو کیا آپ کو کچھ سمسے آئی آنے میں جی بالکل جیسے ان کو پہلے سمسے ہوتی تھی وہاں جانے کے لئے اب یہاں آنے کے لئے ہمیں وہی سمسے آئے اس لئے سرکار دوارہ مطلب جو بھی کاروائی ہو آگے تو ہمیں یا تو پہنچائے تاگے بلانہ میں ملائے جائے یا اس کا کوئی سمسے دان نکالا جائے تو جیسے وہاں سے جیسے کتنے بوٹھ رہے ہیں وہاں بلی سے کم سے کم سرس میں ہوں گے ہمارے کو 35 بوٹھ رہے ہیں لگ بگ تو ان میں سے کوئی 35-40 35-50 بیرکل بہت مشکل ہیں جیسے ان کو پریشانی ہوتی تھی آنے میں پہلے اب ہمارے کو وہ ہی ہے تو اس لئے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار کچھ اس کے پرکاروائی ہوئے اللہ میں بوٹھ بنائے جائے یا اس کا سمدھ آنے آگے کے آیا جائے بلانہ میں کچھ بھی ہے جیسے اگر یہاں آپ کو آنے میں جیسے یہاں پہلے جی جی لوگ تو ان کو چار کلومیٹر پیدا چلکے جانا پڑتا ہے جی اور ہمیں وہی سمسیاں آپ کے ساتھ جی جی بلکل جی آپ کی ادھر کونسا ایسا مطلب کوئی پولنگ دوتھ نزیق میں پڑتا ہے جسے کی پرشاسن اگلی بار جو ہے آپ کو وہاں شیفٹ کریں جی جی اب ہمارے وہاں روڈ سبتہ پہنچ چکی ہے ہمارے وہاں سٹک بن گئی ہے تو ہمیں یا تو بلانا پنچائد گھر میں بہت ڈلوا دیے جائے تو سب سے بڑی یہ رہے گا بس جی 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 یہ آپ نے سنے ابھی پیل ہے یہاں بھارڈ پدر تلہ سے لوگوں کو بہت سمسے ہوتی یہاں پہ کم سے کم ایک سو بیس کے قریب بوٹ رہے ہیں تو انہاں دوسری جگہ جانا پڑتا تھا یہاں سے چار کلو گر دور جانا پڑتا تھا مگر بہیں ابھی وہاں کم بوٹ رہے ہیں تیس بوٹ رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں آنے میں بہت دکت ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پولنگ بوتھ بنایا ہے یہ تو جو جوان ہے جو آ جا سکتا ہے تو ان کے لئے تو ٹھیک ہے مگر جو بجورگ ہیں وہاں پہ تو ان کے لئے بھی بہت ہی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سبھی طرح کی ٹائلز ماربل سینیٹری ویہر وہ پانی کے ٹانکیاں باجار سے کم داموں میں خریدیں سبھی طرح کی ٹھیک ہے